موسیقی نمشکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا پکارنے اس میں میں ہوں مینو شرما تو آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے خاص سمجھ چار پر شکیل احمد میر ادھیاکش مونیپال کمیٹی تھانا منڈی نے تھانا منڈی کے مکھے بازار میں صفائی ابھیان چلایا انہوں نے زلہ دیو کمانڈر رجوری راجیش کمار شون کے نردیش پر سامدائک صدستیوں کو شامل کر کے سفید رنگ کی امارتوں اور دکانوں کی دیواروں کے سبھی شٹر گرا دیے انہوں نے منسپلٹی کی سیمہ میں رہنے والے عام لوگوں سے اپیل کی کیوے سمیتی کے ادھکاریوں کے ساتھ مل کر چہر کو سفید اور سوچ بنائیں زیادہ جانکاری کے لیے آئیے نظر ڈالتے ہیں تھانا منڈی زلہ رجوری سے ہمارے سمد آتا تارک شالکیس ریپورٹ پر اگر کہیں گنگی ہوگی بزار میں تب ہی وہ دیکھے گی اور اس کے بعد ٹون جو ہمارا وہ ہے وہ خوبصورت ایک نظر آئے گا اس کے بعد ڈیسٹ صاحب نے یہ ہمیں ادایت دی ہے کہ بھئی ہم آپ کی جو مین ڈرینز جو بھی ہیں آپ کے ٹون کے اندر ان کو صاف رکھیں ان میں آہ وار فوٹنگ پر جو کام کرنا وہ کریں تاکہ وہ صاف رہے اور کوئی بھی گندگی وغیرہ ان میں نظر ہی آنے چاہیے تو ہم نے اسی سلسلے میں یہاں پر تنمانی ٹون میں جو بھی لوگ ہمارے ہیں یہاں پر جن کی دگانے ہیں مکان ہیں جو خاص کا مہن روڈ پہ فیرال پڑتے ہیں مہن مزار میں ان کو ہم نے کہا ہے ہمارے ستاف نے کہا ہے کہ بھئی آپ اس کو فوری وائٹ گراؤ اور اس کے بعد ڈرینز جو ہیں وہ صاف ہمارے جو منسپلٹی کا جو ستاف ہے ہمارا وہ صفائی جو کرمچاری ہے وہ اس میں لگے ہوئے وہ اس کو صفائی میں اور انشاءاللہ آہ میں یہ کہوں گا کہ بہت جلد ہمارا تھنہ ملنی جو ہے پورا یہ وائٹ نظر آئے گا اور ڈرینز جو ہیں وہ ہماری جو ہے صاف نظر آئے گا دیکھئے جہاں تک کرونا کا تعلق ہے اس میں اس سے پہلے بھی جو لازل جو ہمارا گزرہ ہے ہماری ملنسپلٹی نے اس پر بہت کام کیا ہے جتنی ہماری یہاں پر ایلیا ہمارا اس میں ہم نے ایک بار نہیں بلکہ دس دس بار ہم نے سپریے کی ہے جتنی ہماری گورنمنٹ کی جو بلڈنگز ہیں جو ہمارے ہسپٹل ہیں سکولز ہیں ان پر بھی ہماری ٹیم جو ہے وہ ہر دوسرے تیسے دن وہ سپریے کر دی رہی ہے اس کے بعد لوگوں کو میں ایک گزارج کروں گا کہ اس سے پہلے بھی لوگوں نے اس میں کافی تعاون دیا ہے ایڈمسیشن کو جو جو ایڈمسیشن کی طرف سے ایڈوائزری آتی رہی اس پر لوگوں نے عمل کیا ہے لیکن اب جو فیس سیکنڈ جو ہے اس کا سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں میں پھر لوگوں سے گزارج کروں گا کہ لوگ اتیاد برتے ہیں لوگ ماسک لگائیں اور ماسک لگا کر بزار میں آئے اس کے بعد صفائی رکھیں تاکہ یہ بمواری جو ہے اس سے ہمیں نجات لگے